بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گندم کی فصل کے اندر کونسی ایسی چیز جو ابھی ہمیں استعمال کرنی چاہیے جس سے ہماری گندم کی فصل کے اندر جو سٹے کے اندر دانا بنے گا وہ دانا موٹا بھی ہو وزنی بھی ہو اور اچھا دانا بنے پیداواری دانا بنے کاشت کر بھائیو اس وقت گندم کی فصل میرے ہاتھ میں ایک پودہ ہے گندم کی فصل آپ دیکھ رہے ہیں اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے جس سٹیج کو گوب کی حالت گہتے ہیں گوب کی حالت پہ جب گندم کی فصل پہنچ جاتی ہے تو اس کا سٹا اندر ہی اندر بننا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نظر نہیں آرہا سٹا لیکن اندر ہی اندر اس کا سٹا بانڈ رہا ہے ابھی جب سٹا بانڈ رہا ہے اس کے بعد سٹا بننے کے بعد فوری دانے بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اگر ہم اس سٹیج پہ یہ کام کر لیں گے تو ہمارا جو گندم کا پودہ ہے گندم کے پودے پہ جو سٹے کے اندر دانا ہوگا وہ دانا موٹا ہوگا وزنی ہوگا اور اچھا دانا بنے گا یہ والے جو آپ کو پتے نظر آرہے ہیں یہ والے اسے فلیگ لیف بھی بولتے ہیں اور جھنڈا پتہ بھی بولتے ہیں باقی جو آپ کو پتے نظر آرہے ہیں یہ پتے خوراک تیار کرنے کا کام کرتے ہیں اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں تو یہ خوراک انہی پتوں میں رہ جائے گی جو توڑی میں مل جائے گی ہم نے گندم اس لیے کاشت کی تھی کہ اس سے اچھی پیداوار آئے اچھی پروڈکشن ملے ہمیں اور اچھے پیسے کما سکیں اس سے اگر یہ والی طاقت انہی پتوں میں رہ جاتی ہے تنے والی طاقت تنے میں رہ جاتی ہے تو ہم کیا ہوتا ہے کہ گندم کی فصل سے اتنی پیداوار نہیں لے سکتے ہماری جو پیداوار ہے آٹھ سے دس من پیداوار وہ توڑی کے اندر مل جاتی ہے توڑی بن جاتی ہے کاشت کر بھائیو یہ والی طاقت ہم نے یہاں سے نچوڑ کے جو ہم نے کھا دیں ڈالی ہیں ڈی اے پی یوریا اور باقی دیگر کھا دیں وہ والی کھا دیں ان کا نچوڑ اب دانے کے اندر لے کے آنا ہے اور اس کے لیے ایک بڑی بہترین چیز ہے جو یہ والا نچوڑ دانے کے اندر لے کے آئے گی وہ والی پروڈکشن وہ والی پیداوار وہ والا وزن جو توڑی میں جانا ہوتا ہے وہ دانے میں آئے گا اس کے لیے ہمیں اس حالت میں گوب کی حالت میں جب گندم کی فصل اندر ہی اندر سٹا بنا رہی ہوتی ہے گوب کی حالت میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے پٹاش خاد ڈالنے کی ایم او پی یا ایس او پی آپ لازمی اس وقت جب ابھی دو تین دن بعد انشاءاللہ دوب نکلے گی اللہ کرے گا تو ہمارے کاشتکار بھائی کسان بھائی وہ اپنی گندم کی فصل کو پانی لگائیں گے اور پانی کے ساتھ ایم او پی یا ایس او پی پٹاش کا لازمی استعمال کریں ایس او پی فی اکڑ کے حساب سے آدھی بوری لازمی جو ہے وہ اپنے گندم کے کھیت کو دیں اس سے یہ والی طاقت جو پتوں میں رہ جاتی ہے یہ اس کا نچوڑ دانے میں جائے گا اور دانہ اچھا موٹا اور وزنی بنے گا تو گوب کی آلت میں پٹاش کا لازمی استعمال کریں آج کے ویڈیو میں یہی کمنٹ کیا گیا ہے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ